السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا جواب معلوم کریں گے سوال یہ ہے کیا قبروں کی زیارت کے وقت قبروں پر سور فاتحہ پڑھنا جائز ہے بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں بہت ساری چیزیں وہاں پڑھتے ہیں بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں انہیں میں سے ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ سور فاتحہ پڑھتے ہیں قبروں پر یا اہلِ قبر پر تو کیا قبروں کی زیارت کے وقت قبروں پر سور فاتحہ پڑھنا جائز ہے درست ہے ایسا کرنے سے سواب ملے گا اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ علامہ رشید رضا صاحب تفسیر المنار اپنی تفسیر جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دوسو آٹھ سٹھ میں فرماتے ہیں کہ یہ بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جو آدمی قبرستان جائے تو قبروں پر سور فاتحہ پڑھے اس بارے میں کوئی بھی صحیح یا ضعیف حدیث موجود نہیں ہے نہ صحیح حدیث اس کے بارے میں موجود ہے نہ ضعیف حدیث موجود ہے اور ایسا کرنا نصوص قطعہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے بیدات ہے قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں اس کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی دلیل اس کی موجود نہیں ہے اس کی وجہ سے قبروں پر سور فاتحہ پڑھنا یا قبروں پر سور فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ بیدات ہے اسی طرح محمد بن صالح علیہ السمین نحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یرد عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یقرأ الفاتحہ عند زیارت القبور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز وارد ہی نہیں ہے آس صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زارت کے وقت سور فاتحہ پڑھتے ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قبرستان آدمی جائے تو قبروں پر سور فاتحہ پڑھے اسی طرح علمہ علبانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صلاة الجنائز کے اندر صفحہ نمبر پانچ سو بانبے میں فرماتے ہیں قبروں پر صورت الفاتحہ کی تلاوت کرنا بیدعات ہے تو علمہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ اسی طرح محمد بن صالح لسیمین رحمہ اللہ اسی طرح علمہ علبانی رحمہ اللہ ان تینوں نے اس کو بیدعات قرار دیا کیونکہ اس کی کوئی دلیل کتاب و سنیت کے اندر موجود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدسا فی امرینا حاذا ما لیسا منو فہو اردن جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز نکالی ایسی چیز ایجاد کی جس کو میں نے دین میں بیان نہیں کیا ہے وہ مردود ہے تو جو لوگ بیدعاتیں کرتے ہیں نیکی سمجھ کر کے ان کے لیے دو بڑی خرابیاں ہیں پہلی خرابی ہے کہ وہ نیکی نہیں ہے اس کی وجہ سے ان کا عمل برباد ہوتا ہے محنت کرتے ہیں ان کو سواب نہیں ملے گا دوسری خرابی ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ان بیدعاتوں سے توبہ نہیں کرتے ان کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اس لیے اگر ان سے کہا جائے ایسا کرنا بیدعات ہے ایسا نہ کرو تو جلدی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی آخر میں ایک دعا پیش خدمت ہے کہ آدمی قبروں کی زیارت کیلئے جائے تو کیا پڑھے میں نے بیان کیا کہ سور فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے بہت ساری دعائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جن دعاؤں کو قبروں کی زیارت کے وقت ہم پڑھ سکتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے نو سو چوہتر اور نو سو پتہتر نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ایک دعا سکھائی ہے حدیث کے اندر وہ دعا اس طرح سے ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاہِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین اے قبروں میں مدفون مسلمان اور مومن لوگ تم پر اللہ کی سلامتی نازلو وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاہِقُونَ اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی کچھ دنوں کے بعد تم سے ملنے والے ہیں اسأل اللہ لنا و لکم العافیہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت کا سوال کرتے ہیں تو قبروں کی زہرت سے مطالق بہت ساری مسنون دعائیں موجود ہیں ان مسنون دعاؤں کو ہمیں پڑھنا چاہیے قبروں کی زہرت کے وقت قبروں پر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بیدات ہے اس لئے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کے مطابق گزارنے کی توفیق ادا فرما بیدات سے خرافات سے اور ہر طریقے گمراہی سے بچ کر کے زندہ رہنے کی توفیق ادا فرما ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ رہی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن